موسم والا بھی ہوگا تو جولائی میں بھی دن چھوٹے ہوتے ہیں اور دسمبر میں بھی دن چھوٹے ہوتے ہیں پاکستان والوں کے لیے دسمبر میں اور اسی طرح دیگر فورن کنٹریز والوں کے لیے جولائی کے اندر دن چھوٹے ہوا کرتے ہیں تو اب یہ جب دن چھوٹے ہوتے ہیں تو انڈے کی کمی ہو جاتی ہے یا بلکل نہیں دیتی تو اب لازمی بات ہے ہمیں تو پیسے کمانا آتے ہیں اور پیسے کمانے کا ہر ہونا جانتے ہیں تو اس موقع پر جو کسائی ہوتے اور جو مطلب ان کے فارمنگ کرتے ہیں جو لوگ ان کا طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ ان کے فارم مصنوعی فارم بنائیں گے لائٹیں جلائیں گے اور سترہ گھنٹے کا دن بنائیں گے اب سترہ گھنٹے کا دن ہے اور یہ انڈے زیادہ دے گی اور ان کی پیداوار زیادہ ہو جائے گی مادہ بدک اپنے گھوصلہ یا تو گھاس پوس اور آبی پودوں سے بناتی ہے یا پھر پروں سے یہ پر اپنے سینے سے توڑ کر گھوصلے میں بھی ڈال دیتی ہے تاکہ گھوصلہ آرام دے ہو اور انڈوں کے لیے محفوظ رہے نر بتخ اپنے علاقے کی حفاظت کرتا ہے یعنی یہ جو حفاظت کا نظام ہے اور یہ حارسین کا ایک تصور ہے یہ صرف انسانوں میں نہیں پایا جاتا بلکہ جانور بھی حفاظت کرتے ہیں آپ بھی اپنے بچوں کی حفاظت کرتے ہیں جانور اپنے بچوں کی حفاظت کرتے ہیں جو جو قیمتی تھی 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 اس کی حفاظت کی جاتی ہے آپ کی دکان قیمتی آپ نے حفاظت کی اگر آپ کے نظر یہ باز علماء قیمتی ہے تو ہم انہوں نے علماء کی بھی حفاظت کریں گے یہ ہمارا حق بنتا ہے مادہ ایک ہی بار میں پانچ سے بارہ انڈے دیتی ہے انڈے دینے کے بعد یہ انہیں گرب رکھتی ہے تقریباً اٹھائیس دن کے اندر انڈوں سے بچے نکل آتے ہیں جبکہ کچھ اقسام میں یہ دورانیاں 35 دن بھی ہو سکتا ہے پیدائش کے چند گھنٹوں کے بعد یہ جو بچے ہوئے یہ بچے اس قابل ہو جاتے کہ یہ گھوسلے سے بار آ جائے بچے اپنی مادہ کے ساتھ دس سے بارہ ہفتوں تک رہتے ہیں کیونکہ ان کے جسم میں ایسی مطلوبہ حرارت نہیں ہوتی یعنی آپ سمجھے کہ جو اس کا اندر تیمپریشر ہونا چاہیے اس کے جسم کا وہ اسے ملتا نہیں ہے جب ملتا نہیں ہے تو یہ اپنی ماں کے ساتھ اٹیچ رہتے ہیں جب ماں کے ساتھ اٹیچ رہتے ہیں تو وہ درجہ حرارت جو ان کی باڈی کے لیے ضروری تھا وہ ماں کے ساتھ رہنے کی صورت میں مل جاتے ہیں اور اس کا ایک فائدہ زمینی طور پر ان کو یہ ہوتا ہے کہ ان کا دشمن جو ہے وہ اس تک نہیں پہنچ پاتا یہ اپنی ماں کے ساتھ ہوتے ہیں اور ماں ان کی رکھوالی کرتی ہے پانچ سے آٹھ ہفتوں میں بچے اولنے کے قابل ہو جاتے ہیں پھر یہ تمام بدخے ایک جھن کی صورت میں کسی جھیل یا سمندر پر جمع ہو جاتی ہے تاکہ اپنے سردی کے آشیانوں کی طرف نقلے مکانی کریں اپنا گھر چھوڑ کر دوسرے گھر کو اختیار کریں بدخوں کے اڑنے کا انداز بھی منفرد ہوتا ہے جدہ جدہ ہوتا ہے یہ ایک جھن کی صورت میں یا تو اس انداز سے اڑتے ہیں یا پھر سیدھی قطار کی صورت میں جیسا کہ اس وقت آپ منظر دیکھ رہے ہیں عام طور پر غیظہ کی تلاش میں نر بتخ بچوں کے ساتھ رہتا ہے تاکہ ان کی حفاظت کرے بتخ کی عمر دو سے بارہ سال کے درمیان ہوتی ہے مگر اس کا تعلق اس کی قسم سے ہے جیسی قسم ہوگی ویسی ہی اس کی عمر ہوگی تو آج کے ہم نے سلسلے میں بتخ کو دیکھا اور غیبت کے خلاف جنگ جاری رہے گی انشاءاللہ نئے سلسلے کے ساتھ بھیرازری ہوگی مدنی چینل دیکھتے رہیے صلو علی الحبیب صل اللہ تعالی علی محمد توبو علی اللہ استغفر اللہ صلو علی الحبیب صل اللہ تعالی علی محمد محبت بہت 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 ب